اسلام علیکم وارمت اللہ وبرکاتہ دیا جس کی وجہ سے ان کا انتخال ہوا لیکن ایک جگہ میں یہ بھی دیکھا کہ پولیس تحقیقات کر رہی ہے کہ کسی نے گولی مارا یا یہ خود گولی مار لی ہے تو یہاں پہ میرے کوئی ڈاوٹ آیا کہ بھائی ایک اتنے بڑی عالم کا بیٹا خود بھی عالم ہے اور اسلام میں خودکشی حرام ہے یہ کیسے خودکشی کر سکتا ہے تو میں نے کیونکہ نائنٹی نائنٹی نائن پرسنٹ لوگوں نے یہی بتایا تھا کہ بھائی کسی نے اس کو گولی مار دی تو میں نے اسی خول کو لیا اور وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا اور یہ بعد میں نیوس غلط آگئی کیونکہ ان کے بیٹے نے بتایا کہ بھائی وہ بچہ دماغی طور پر آہ کمزور تھا اور اس کو شوق بھی دیا جارہا تھا جس کی وجہ سے وہ جو ہے یہ کر لیا ہے تو بھرہ اللہ ان کی مخفر کرے بکشش کرے اِنَّا لِلہِ وَاِنَّا الٰہِ رَاجِونَ اب میں دو تین باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا دوستو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تین لوگوں پہ سے خلم اٹھا لیا ہے ایک سوتاوہ انسان جب تک کہ وہ جاگ نہ جائے دوسرا بچہ جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے بچہ بچی جو بھی ہے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے تیسرا وہ وہ دیوانہ انسان یا دیوانی آورت بچہ بچی جو بھی ہے جب تک کہ وہ اپنی ہوشحواس میں نہ آ جائے اکثر دیوانے آدمی کے سامنے پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی بیوی ہے یا بہن ہے ماں ہے کون ہے کیا ہے اس کو پتہ ہی نہیں رہتا بچارے کا اسی طرح آدمی ہو یا عورت ہو ان کو پتہ ہی نہیں شکتا تو ان لوگوں پہ سے اللہ تعالیٰ خلم اٹھا لیا ہے تو اب یہ بچے کی جو خودکشی ہے یہ بچہ جان مجھ کے نہیں کرا کیونکہ اللہ تعالیٰ خلم اٹھا لیا اس کے پر سے تو ہم لوگوں کو ایک اچھی امید رکھنا چاہیے ایسے لوگوں کے بارے میں جو بچارے دیوانے لوگ ہیں تو اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ مغفر کرے بکشش کرے یہ جن ماباب کے پاس بچے ہوتے ہیں ڈیسیبل بچے یا جو بھی بچے ہیں تو یہ ایک امتحان ہے ان کے اوپر اور دوسروں کے اوپر اور سب کے لیے ایک اس کے اندر ایک عبرت ہے اور اللہ کی مسئلہ ہے ہم کو اس کے پر راضی رہنا ہے تو بہرہ اللہ تعالیٰ مغفر کرے بکشش کرے اور ان کے گھر والوں کو سب کو جو ہے سبر جمیل عطا فرمائیں اور ایک بات دوستو کل میں آپ لوگوں کو جو خران شریف کی آیت بتایا تھا سلامون علا نوہن فی العالمین تو یہ آیت جو ہے سور یاسین کی نئی ہے ابھی میں ڈیٹیل آپ کو اسکین کے پر لگا رہا ہوں آپ لوگ دیکھئے اور اس کو بلکل پڑھئے اور اسی طرح مجھے بتائیے جب بھی اگر میں کچھ غلطی کروں تو انسانوں ہنڈیٹ پرچنٹ چانسز ہے 99.99 میں ہنڈیٹ پرچنٹ چانسز ہے انسانوں غلطی کرتا ہوں اور غلطی کرنے کے بعد درست کرنا بھی چاہیے آپ لوگوں کے اندر بھی فکر ہونا چاہیے کہ بھائی مصطفیٰ بھائی جو بور رہے ہیں اگر قرآن حدیث میں نہیں ہے تو اپنی طرف سے بور رہے تو بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں ان کو روکنا چاہیے یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے میرا دوستو اللہ آپ کی ہماری بکشش کریں اللہ تعالیٰ سب کو آپ سے محبت دے اور اللہ تعالیٰ سب کے پریشانے قدور کریں جس کو بھی اللہ تعالیٰ بلا رہا اپنے پاس ان کو جو ہے ہدایت کے ساتھ اور قلبے میں موت دیں اور جس کسی کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں رکھا ہوا ہے ہدایت کے ساتھ رکھے آمین آپ لوگوں سے بھی دعاوں کی درخواست آئیے وہ بیان سنتے ہیں تاریخ جمیل صاحب کے بیٹے نے ان کے اپنے بھائی کے بارے میں کیا شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی نبی الامین وعلا آلی واسخابی جمعین اما بعد فقال تعالیٰ بعد عبداللہ احمد الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس انضائقت الموت میں انتہائی بوجل دل سے انتہائی مشکل سے یہ ویڈیو میسج ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ آج شام کو میرے چھوٹے بھائی آسن جمیل کی ڈرت ہو گئے جو کہ ایک بہت بڑا ہماری فیملی کے لیے اس آنیہ ہے لیکن اس تکلیف کے حالت میں بھی مجھے میڈیا پر اس لیے حاضر ہونا پڑا کہ بہت سی نیگٹیف خبریں مختلف خبریں غلط خبریں میڈیا پر چلائی جا رہی ہیں میں ان کی وضاحت کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ میرے بھائی آسن جمیل بچپن سے شدید ڈپریشن کے مریض تھے اور پچھلے چھے ماہ سے ان کو جو ان کی بیماری کی شدت کی وجہ سے الیکٹرک شوق دگھائے جا رہے تھے تاکہ ان کی ڈپریشن کو ان کی بیماری کو کنٹرول کیا جا سکے لیکن اس کے باوجود میں بے فاقہ نہ ہوا اور آج کے روز وہ اتفاقن گھر میں اکیلے تھے اور انہوں نے اپنی تکلیف اور عذیت کی وجہ سے باہر سیکیورٹی پہ تائینات تائینات جو گار تھا اس سے بندوٹ لی اور اس سے اپنے آپ کو انہوں نے شوٹ کر دی تھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَا لِهِ رَاجِونَ اس کے علاوہ جتنی بھی بات کی جاری کوئی دشمنی تھی کسی نے حبلہ کیا ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ اللہ کی تقدیر تھی اور ہم اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہیں آپ سب سے دعاوں کی درخواست ہے یا ایوہا الَّذین آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ عَلَى تِجَارَةٍ تُجِيْكُمْ مِلْعَحَابٍ تُجِيْكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ اتنا ویشن اس کو نصیب ہوتا ہے بہت سارے لوگ غریب رہتے ہیں لیکن جب قرآن شکر پڑھتے ہیں تو اللہ تعالی انہیں امیر کر دیتا ہے بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں قرآن شکر جب پڑھتے ہیں تو اللہ ان کے پریشانیاں دور کر دیتا ہے بہت سارے لوگوں کا عذاب قرآن شکر پڑھنے کی وجہ سے ختم ہوتا ہے اپ لوگوں سے بجارش کی جاتی ہے یہاں پہ جو دکھائے گئے نمبرز کے اوپر ان کو کنٹا کریں چاہے آپ انڈیا میں ہو یا پاکستان میں ہو یا سعودی میں ہو یا یوکے میں ہو یا یو ایسے میں ہو یا گلف میں کہیں بھی ہو کسی دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو اپ لوگوں سے بجارش کی جاتی ہے کہ آپ لوگوں بھی اگر پڑھانا چاہ رہے ہیں تو مجھے نمبر دے میں اپنے چینل کے اوپر فی افراؤس پرچار کرتا ہوں دوسری بات اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو یاد رکھیں اگر آپ انڈیا کے ہے تو انڈیا کا نمبر ہے پاکستان کے ہے تو پاکستان کا نمبر ہے یوکی کے ہے تو یوکی کا نمبر ہے گلف کے ہے تو گلف کا نمبر ہے کسی سے ہی پڑھ لے پڑھتے دار خواتین بھی پڑھا رہی ہے مرد ہزاری پڑھا ر اور قرآن شریف سے اس دے سکھا سمجھا بڑا عمل کرا آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنے کی اہمیت یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ عز وجل کا کلام ہے اس کے فقوق میں ایک اہم ترین اور اولین حق یہ ہے کہ صحت الفاظی ضروری قواعد تجوید کی ریائت کرتے ہوئے اس کی تلاوت کی جائے قرآن میں اللہ عز وجل کا ارشاد ہے ورطلناہ ترطیلا ہم نے اسے ترطیل کے ساتھ نازل کیا ہے اس سے واضح ہے اور ترطیل ہی کے ساتھ پڑھنے کا حکم بھی فرمایا ہے چنانچہ دوسری جگہ ارشاد ہے ورطل القرآن ترطیلا اور قرآن کی تلاوت اتمنان سے صاف صاف کیا کرو ترطیل کی تفسیر حضرت علی کرم اللہ عز وجل کے ارشاد کے مطابق حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اور وقفوں کی معرفت ہے تو ترطیل سے قرآن کریم پڑھا جائے گا تب ہی اس کی تلاوت کا حق ادا ہوگا اور ایسے ہی تلاوت پر حسنات اور انعامات خداوندی کا وعدہ ہے لیکن اگر تلاوت تجوید کی ریائت کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے خلاف ہے تو اس سے تلاوت کا حق ادا نہیں ہو سکتا حدیث پاک کے اندر یوں آتا ہے زیین القرآن بی اسواتکم ترجمہ اپنی آواز سے قرآن کو مزین کرو وحسن القرآن بی اسواتکم فإن الصوت الحسن يزید القرآن حسنا اچھی آواز سے قرآن کو پڑھو کیونکہ اچھی آواز قرآن کریم کے حسن کو بڑھا دیتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وقال فی موضع آخر ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من منتکر قرآن کریم کو عربی لہجے میں پڑھو محققین علماء نے تصریح فرمائی ہے کہ بغیر تجوید قرآن پڑھنے والا مستقیق سواب نہیں موسیقی